ہلو گائز ویلکم بیک تو سوگت ہے آپ کا ہمارے چینل ہانٹنگ نائٹ پہ تو بینہ وقت کو زائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی ایکسپلینیشن دوستو آج کی یہ سٹوری ایک ہسٹوریکل ڈراما ہے جس میں ایک رانی جس کا نام اینی ہے اس کو دکھایا گیا ہے اس کے ساتھ میں اس کی ایک ایسسٹن جس کا نام لیڈی سارا اور اس کی کزن سسٹر ایبی گل کو دکھایا گیا ہے اور سٹوری ان تینوں کے بیچ میں ہی گھومنے بالی ہے اور یہ تینوں ہی لیزبین ہیں تو دیکھیں گے آج کی سٹوری میں کیا ہونے بالا ہے مووی کی سٹارٹنگ 1708 بریٹین اور فرینس کی بیچ یود دکھایا جا رہا ہے اور اس سمجھے راجیہ کا کاریہ ور سمالتی ہے لیکن فیزیکری انیس کی وجہ سے ان کا انٹریس راجیہ کے کاریہ میں بہت ہی کم ہو گیا ہے اور وہ کچھ اوری چیزوں میں انٹریس لینے لگی ہے جیسے کی دکھ کے ساتھ میں سمجھ پینٹ کرنا کھرگوشوں کی ریس جو ان کی کھوئی ہوئے سنتان کو ریپریزن کرتا ہے اس کی ایسسٹن جس کا نام ہوتا ہے سارا جو کی اینی کی بھرسمن سلاکار ہے وہ دیش کا کاروبار بہت ہی اچھے سے سمالتی ہے بہت ہی اچھے سے ساشن کرتی ہے جس کی چالا کی کو روبرٹ ہالے پہچان جاتا ہے کیونکہ وہ پورے راجیہ پر رول کرنا چاہتی تھی روبرٹ ہالے ایک زمیدار کے روپ میں یوت کی فنڈ کے لیے پروپرٹی ٹیکس کو ڈبل کرنے کا آفر کے اگن سٹیٹمنٹ دیتا ہے اسی دوران ایبیگل کام کے تلاش میں وہاں آتی ہے جو کی سارا کی یونگ کزن تھی جس کے فادر نے اپنے بیٹی ایبیگل کو ایک جرمن آدمی سے جوئے میں ہار چکا ہے مطلب دوستو ایبیگل کے فادر نے اس کو جرمن آدمی کو دے دیا تھا ایبیگل کو ایزا سربینٹ وہاں پر نوکڑی کے لیے رکھ لیا جاتا ہے لیکن اسے وہی نورمل کام کرایا جاتا ہے لیکن ایبیگل وہ رانی تک پہنچنا چاہتی تھی جس کے لیے اب ایبیگل زانی کی لیک کی سجن کو ٹھیک کرنے کے لیے جنگل سے جریبوٹیاں لانے کے لیے جاتی ہے شروع بات میں تو سارا اسے ڈاٹ لگاتی ہے لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ زانی کو اس جریبوٹی سے آرام ملا ہے تو سارا ایبیگل کو لیڈی آب دا چیمبر بنا دیتی ہے مطلب وہ جو جاتی تھی وہ اب پورا ہو رہا تھا تب حالے ایبیگل کے پاس آتا ہے کہ وہ اس کا یوز کر سکے تب ایبیگل منہ کر دیتی ہے روبرٹ کو لیکن جلد ہی اسے سارا اور رانی کے ریلیشنسیف کا پتا چل جاتا ہے کیونکہ وہ دونوں لیزبین ہیں لیکن وہ خود کوئین کی طرف ایٹرپٹ ہونے لگتی ہے کیونکہ وہ رانی تک کیسے بھی پہنچنا چاہتی ہے اور وہ اس کے قریب پہنچنا چاہتی ہے جب سارا یود میں بیزی تھی تب ایبیگل اس کا فائدہ اٹھا کرانے کے ساتھ نزدیک یا برکرار فیزیکلی ریلیشن بنا لیتی ہے سارا ایبیگل کی انٹینشن کو سمجھ جاتی ہے تب ایبیگل سارا کی ٹی میں کچھ نشیلی سبسٹنس ایٹ کرتی ہے جب سارا کئی جا رہی تھی تو وہ راستے میں گھوڑے پر سے گر جاتی ہے اور کچھ دنوں تک اس کا کچھ بھی پتا نہیں چلتا ہے تب اینی کو لگتا ہے کہ سارا اسے چھوڑ کر جا چکے اور اب وہ ایبیگل کی نزدیک ہونے لگی ہے اور وہ ایبیگل کو سیمویل سے شادی کرنے کے لیے بھی پرمیشن دے دیتی ہے اور جو کہ اینی ہے کہ راجیہ میں ہی ایک ورنس ہے اور اب ایبیگل کو بھی ایک ورنس کا درجہ مل جاتا ہے وہی کچھ دن بعد سارا راجیہ میں واپس آتی ہے اینی کو ایبیگل کو راجیہ سے نکالنے کا بولتی ہے اور کہتی ہے ورنہ وہ اینی اور خود کے ریلیشن کا کھلاسہ کر دے گی یہ وجہ سے اینی اور سارا کے ریلیشن میں مین پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے تبکہ سارا کو رگرٹ ہو رہا تھا یہ سب اس کے پاس پروپ بھی ہے اب سارا اور اس کے ہزبن کو بریٹن سے نکال دیا جاتا ہے اور ایبیگل کو بھی یہ سمجھ آنے لگا تھا کہ اب کنگ اینی سارا سے نفرت کرتی ہے اور اب ایبیگل پوری طرح سے بدل چکی ہے لائک سارا اور ایک دن وہ کنگ کے سامنے کے خرگوش کو مارتی ہے خرگوش کی آباز سے جو کی رانی سو رہی تھی وہ جاگ جاتی ہے یہ دیکھ کر یعنی اسے اس کی بالوں کو پکڑ کر اسے کھیچ کر اپنی لیک پر لا کر چھوٹتی ہے اور اسے اپنی لیک کا مساج دینے کو بولتی ہے اور اینی جو کی ایبیگل کی حرکتوں کو دیکھ چکی تھی اور اب وہ واپس سے خود کو رانی کی دروازے پر اسٹیبلش کر دیتی ہے اور اب وہ ایز ایجیا کو سمجھانے لگتی ہے اور ایبیگل کو اس کی پوزیشن یاد دلاتی ہے آف ایفی آئے میں ایجسٹ ہو کے کام کرنے لگتے ہیں اینڈ آف تر سٹوری میں دکھایا گیا ہے کہ اتنی کوششوں کے بعد بھی ایویگل ایزا سربین بند کر ہی رہ جاتی ہے اور اہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے